آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے بڑے بڑے خاندانوں کے بچے اور بچیاں ان کا شاگرد بننا چاہتے تھے تین لاکھ روپے انیس سو اسی کی دہائی میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس وقت کمیشنر کی تنخواہ دس ہزار روپے ہوتی تھی مجھے پہلے دو سال اسے کمیشنر کے بچے سے انسان کا بچہ بنانے میں لگیں گے اور اس کے بعد پورا ایک سال اس کے دماغ سے وہ آٹھ کھنچ کر نکالوں گا جو یہ سیکھ کر آیا ہے اور پھر اسے ایک سال لگا کر اپنا آٹھ سکھاؤں گا میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا سادکین پاکستان کے سب سے بڑے پینٹر تھے یہ سلیبرٹی تھے لوگ ان کا آٹوگراف لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے بڑے بڑے خاندانوں کے بچی اور بچیاں ان کا شاگرد بننا چاہتے تھے لیکن شاگردوں کے معاملے میں سادکین صاحب کا کرائٹیریا بہت دلچسطہ ان کے پاس جو بھی سیکھنے کے لیے آتا تھا یہ اس سے صرف ایک سوال کرتے تھے کیا تم نے اس سے پہلے کسی پینٹر سے پینٹنگ سیکھی شاگرد کا جواب اگر ہاں ہوتا تھا تو سادکین صاحب اسے شاگرد بنانے سے انکار کر دیتے تھے اور اگر کسی کا جواب ہوتا کہ سر میں نے آج تک پینٹنگ نہیں کی میں نے کسی سے ہی نہیں سیکھی میں بالکل کو رہا ہوں تو یہ اسے اپنا شاگرد بنا لیا کرتے تھے مجھے ایک بار ان کے ایک شاگرد نے بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنایا اس کا کہنا تھا سادکین صاحب کا لارس گارڈن لاہور میں سٹوڈیو ہوتا تھا ایک بار کمیشنر لاہور دو لڑکے لے کر ان کے پاس آیا اور سادکین صاحب سے ہرس کیا کہ جناب میں ان دونوں کو آپ کا شاگرد بنانا چاہتا ہوں کیا آپ انہیں آرٹ سکھا دیں گے سادکین صاحب نے کمیشنر کی طرف دیکھا اور پھر لڑکوں کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا یہ کون ہے کمیشنر نے ایک لڑکے کے کندے پر ہاتھ رکھا جواب دی ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ نیشنل کالوج آف آرٹس کا سٹوڈنٹ ہے اور یہ جو دوسرا لڑکا ہے یہ میرے ڈرائیور کا بیٹا ہے اسے آرٹ کا بہت شوک ہے لیکن یہ آج تک کسی سے سیکھ نہیں سکا سادکین صاحب اس کرائے اور کہا میں آپ سے فیس چارج کروں کمیشنر نے فخر سے جواب دیا جناب آپ حکم کریں آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دوں گا اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں کہ یہ سادکین کے شاگرد ہیں سادکین صاحب اسے پینٹنگ منا رہے تھے انہوں نے برش اور پینٹ نیچے رکھے اور کمیشنر کے بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں اس کی فیس تین لاکھ رپے لوں گا اور اسے سیکھنے میں دو اور دو چار سال لگیں گے جبکہ میں ڈرائیور کے بیٹے کو پچاس ہزار میں سکھاؤں گا اور یہ ایک سال میں پینٹر بھی بن جائے گا تین لاکھ رپے انیس سو اسی کی دہائی میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس وقت کمیشنر کی تنخواہ دس ہزار رپے ہوتی تھی میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو چند لمبوں کے لیے روکوں گا بزنس دوڑ کی طرح ہوتا ہے یہ زبان کی طرح ہوتا ہے یہ اس طرح دنیا کا ہر شخص زبان سیکھ سکتا ہے ہر شخص دوڑ بھی سکتا ہے لیکن دنیا کا ہر دوڑنے والا شخص اتھلیٹ نہیں بن سکتا اور بولنے والا شخص خطیب بھی نہیں بن سکتا ان کے لیے خطابت اور اتھلیٹکس کی ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں بزنس بھی دنیا کا ہر شخص کر سکتا ہے لیکن اسے کامیاب اور بڑا بزنس پین بننے کے لیے ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں اور آج کے دور میں آپ جب تک بزنس کی مارڈر ٹیکنیکس نہیں سیکھتے آپ کامیاب اور بڑے بزنس پین نہیں بن سکتے ہم 26 جون کو فیصلہ باد میں بزنس سیشن کر رہے ہیں ہم اس سیشن میں آپ کو بزنس کے نئے آئیڈیاز بھی دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کون کون سی مارڈر ٹیکنیکس استعمال کر کے اپنے رننگ بزنس کو بڑا بزنس بنا سکتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کیجئے 26 جون کو فیصلہ باد کے بزنس سیشن میں اور اس کا موضوع ہے نیو مارڈر ٹیکنیکس آپ بزنس آپ بکنگ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں لہذا کمیشنر نے کہا میں آپ کو یہ رقم دے دوں گا لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سادکین صاحب نے فرمایا جی پوچھئے کمیشنر نے کہا میرے بیٹی کے فیض 3 لاکھ روپے اور دو دو سال کے دو وقفوں میں چار سال کی مدد جبکہ ڈرائیور کے بیٹی کے فیض صرف پچاس ہزار اور مدد صرف ایک سال آخر میرے بیٹے میں کمی کیا ہے سادکین صاحب نے ہس کر جواب دیا آپ کا بیٹا کمیشنر کا بیٹا بھی ہے اور یہ پینٹنگ سیکھ کر بھی آیا مجھے پہلے دو سال اسے کمیشنر کے بچے سے انسان کا بچہ بنانے میں لگیں گے اور اس کے بعد پورا ایک سال اس کے دماغ سے وہ آرٹ کھرچ کر نکالوں گا جو یہ سیکھ کر آیا ہے اور پھر اسے ایک سال لگا کر اپنا آرٹ سکھاؤں گا جبکہ ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور کا بیٹا ہے اور اسے آٹ کی الف بے بھی نہیں آتی لہٰذا یہ ایک سال میں سیکھ جائے بھائیوں اور بہنوں ہمیں زندگی میں بعض اوقات اپنے والدین سے جو کچھ مل جاتا ہے اور ہم نے جو کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے ہمیں لرن کیے ہوئے کو ڈی لرن کرنے اور اس کی جگہ ڈی لرن کرنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں لہذا یاد رکھیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ڈی لرن کرنا اور ڈی لرن کرنا سیکھیں دماغ کے وائٹ بورڈ کو صاف کرتے رہا کریں تاکہ اس پر نئی اور خوبصورت تحریر لکھی جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی